میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک فلسطینی بیلن جو کہ اوان بایر سے محمد مانگ رہی ہے تو ہی دوستو پہلے میریو دیکھتے ہیں پر نفسور بات کرتے ہیں فلسطین ارض الانبیاء جميعا کلكم ستسألون عنها وعن اهلها وعن مقدساتها اللہ سبحانه وتعالى سيسألكم كل العالم تكالب علينا كل العالم خاننا كل العالم باعنا كل العالم يحاصرنا ويقتلنا مدد يا افغانستان مدد نحتاج منكم المدد داعت حركات المقاومة الاسلامية في فلسطین كافت الامة الاسلامية ان تخرج بالملايين يوم الجمع كمدد لله ولرسوله وللاقصر لا تترکونا وحدنا تكالب علينا الغربيون تكالبت علينا امريكا والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا يعلنون دعمهم للصهاينة الانجاس يدفعون لهم بالاسلحة والعتاد والعدة لكن والله لا نخشاهم والله لا نخشا في الله لون تلائم لا نخشا احدا الا الله سبحانه وتعالى لكنهم يجب ان يروا باننا لسنا وحدنا وان امة الاسلام بها اسود تفدي مسر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يدنسون المصر ويسبون نبينا صلى الله عليه وسلم ويضربون نساءنا في المسجد الاقصى واعلنوا القدس عاصمة لدولتهم اليهودية لقد ترکتمونا وحدنا حتى وصلنا الى هذه النقطة نحن نحمد اللہ سبحانه وتعالى وفخورون بمجاہدین بارک اللہ بهم وسدد اللہ رمیہم واعانهم على من بلمنا لیکنکم يجب ان تساندون مدد يا افغانستان مدد یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ عالم برامد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک ایلیا میں جا کر لصب ہو جائیں گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا ایاشیوں کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر یہی وجہ ہے کہ تقریباً دس صدی کے بعد ان کی حکومت خطب آشمارہ حق مودگر خوم بارک برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کے نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچھل دیا عرب مازول کر دیئے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمدن ہے تو مغربی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہونے والی ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے رشکر ہوگے یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خوراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توسی ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیظ ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پہ کئی نشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے نشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گے جو اتیون علی المہدی دوسری طرح وہ ہندوستان کی طرح پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب لکلا تھا جدیرہ نمائی عرب سے ایک دہنی طرف ایک بائی طرف ایران افغانستان ترکستان ادھر مصر لیبیا الجزائر مراکش باریطانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہو گیا اور بات آگے بڑھے گی تو غرض اصل حاصل کیا ہے یہ ہونا ہے پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی میں تو بہرال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں سن چھالیس میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم سوری فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا ظلہ حصار سے جو دو ڈیلیجیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے ایک نمی کارکن کی حصہ سے لیا ہے پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہماری قیادت ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے تب اطاب جاوے دانا ان کی تہذیب مغربی ان کی ذہنیت مغربی ان کی وضاقتہ مغربی ان کا تمدل مغربی ان کی سوچ مغربی ان کے سارے اطوار مغربی جی دوستو ایسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویروہ دیکھی ہے تو دوستو آپ لوگوں نے ویروہ دیکھی جس سے کہ ایک پلسطین بہن اپنے وان بائیو سے مدد مانگ رہی ہے تو دوستو اتنا مشکل ٹائم کسی پر آئے گا وہ مسلمان جو ہے چھپ ہوں گے اور پھر آپ لوگوں نے ڈائٹرس سارے احمد کی ویڈیو بھی دیکھ لی دوستو کہ یہ وقت آنے والے ہیں دوستو جبکہ ایک نئے دن مسلمانوں کی دنیا پر حکومت ہوگی دین پھیل جائے گا اور جتنے بھی اسرائیل ہے یہ ختم ہو جائے گی ان کی بنیاد ختم ہو جائے گی ان کے جڑے ختم ہو جائے گی لیکن دوستو بہت افسوس کا مقام ہے یہ کہ ایک پلسطینی بین ہمارے ابوان بھائیوں سے مدد مانگ رہی ہے کیوں مانگ رہی ہے دوستو درد اس دکھ سے اس مشکل وقت سے کوئی خبر نہیں ہوتا ہے کہ کتنے مشکل وقت ہوتا ہے دوستو میں سب سے پہلے دوستو یہاں پر ایک بات دوں گا کہ اگر کسی پر گزرتی ہے تو وہ اپنا درد چاند سکتا ہے کسی سے اگر کوئی بیٹا چین جائے اگر کوئی ماں چین جائے اگر کئی باپ اسے چون جائے تو دکھ اسی کو ہوتا ہے دوستو فارس امپل میں اگر کسی کو کانٹا چپتا ہے اس کے بدن کو تو دکھ اسی کو ہوتا ہے مطلب کہ کسی اور بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ وہ لوگ ہیں دوستو کہ ابھی ہر کسی ہر ان ملک کے لئے مدد کے لئے بکار رہی ہے تو دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دن کو بھی بمباری ہو رہی ہے اور کلے آسمان کے نیچے یہ لوگ ان کا سونے بھی ہے ان کا بیٹنا بھی ہے پانی کی قلت آگئی ہے مریضوں سے ہسپتال پر گئے ہیں مردوں سے ہسپتال پر گئے ہیں وہ لوگ جو کی ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑو ان لوگوں نے ہسپتال پر بھی ان لوگوں نے حملہ کیا ہے جو کہنے میں آتا ہے دوستو کہ ستائیس سو کے اٹھائیس سو لوگ ہسپتال میں ہی شہید ہو گئے تھے تو بہت مشکل مقام ہیں دوستو نہ بیٹے کو ماں کا پتہ چل رہے نہ ماں کو بیٹے کا پتہ چل رہے نہ باپ کا پتہ چل رہے نہ رشیدار کا پتہ چل رہے وہ تو بہت دور کی بات ہے لیکن دوستو اپنے خون کا پتہ نہیں چل رہا کہ میرے جو خون ہے وہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے اور باتیں تو چھوڑو دوستو یہ وہ ملک ہے جو کہ اکیلے میں مزید اقصہ کے لئے لڑ لئے ہیں اور اکیلے میں یہودیوں کے لئے یہودیوں کے ساتھ لڑ لئے ہیں دوستو کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور بھی ہمت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسلمان والے کے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اسلام کی بنیاد پر جو ہے پاکستان بنائے وہ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا یہی پاکستان کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا یہی ہمارے اسلام ہے کہ ہم جو ہے اگر ہمارے ایک مسلمان بھائی پر یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ستم ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہم صرف صحیح کریں گے یا وہاں پہ ہم صرف دیکھیں گے کیا یہ ہی ہمارے مسلمان کیا یہی محمد کی نشانی ہے بالکل بھی نہیں ہے ان کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں وہ عرب ممالک پر ہیں وہ تلکی پر ہیں وہ افغانستان کے بائیوں پر ہیں وہ جتنے بھی دوستوں میں یہی کہوں گا کہ وہ اس لئے جو جیسے کہ آپ لوگوں نے امیراتے کی ہے کہ ایک بہن نے جو کہ افغان بائی سے اگر مدد مانگی بھی ہے تو وہ اس لئے مانگے ہوگی دوستوں کہ افغان کی جو لوگ ہیں وہ غیر اتمن لوگ ہیں اور بہت ہی اسلام پر کڑھونے والا اسلام پر ناس کرنے والا اسلام کے لئے جو جہاد کے لئے تیار وہ لوگ ہیں دوستوں کیونکہ ہر ٹائم اسلام کے لئے اپنی جان پربان دینے والے ہوگو دوستے اس لئے اس بہن نے جو کہ افغان کے جتنے بھی بائی ہم سے مدد مانگے تو میں دعا کروں گا دوستوں ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جتنے بھی ہکومران ہیں وہ چپ ہیں اور ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان فلسطین بائیوں پر ان بہنوں پر ان بیٹوں پر ان چھوٹے بچوں پر جو کہ گودی میں ہوتے ہیں جو دودھ پینے والے بچے ہیں جو کہ نہ سمجھ ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ آمان کہ دوستوں آج کل جو جنگ چڑے ہوئی ہے میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فلسطین بائیوں کے ہو ان کے بہنوں کو کہ باپ ان کے جتنے بھی بیٹے ہیں بچے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی رہی بھی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اتفاق کرتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ تو کوئی بھی اگر کمنٹ کو تو ہمارے سے زوروشیں کر سکتے ہیں بسلام